یہ بند کا آئی ڈیا پھنس ہے پھلوں کیسے کیمرا دیکھتے ہیں ہمارڈ صرف نہیں آتا السلام علیکم دنیا آخری سمارڈ اونا پھر آپ کے سامنے حاضر ہے آج میں نے سوچا کیوں نہ باہر کھایا جائے کیونکہ کافی ٹائم ہوگی اور میں نے باہر کھایا نہیں ہے وہ لازٹ ایک برگر کھایا تو اس کے بعد تو گیا ہی نہیں گئی تو آج احسن نے کہا کہ آج آپ آپ کو کھلاتے ہیں کلے جی بن تو وہ کلے جی بن کھانے ہیں چلتے ہیں تو چلیں پھر تو ملتے ہیں ڈائرک کلے جی بن والے کے پاس ہاں جی تو احسن بھائی نے جیسے کہا تھا کہ رنچو لائن کا مشہور کلے جی بن کھلائیں گے انگلیش میں بولے تو برگر اور اردو میں بولے تو بن کواب ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو یہ بن کے اندر جو ہے کلے جی ڈال کے دیتے ہیں یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اور یہاں پہ اتنے فاق سے ہمیں ہمارے مامو کے داماد مل گئے یہ پیچھے سے جا رہے ہیں یہ جاندیب بھائی تو یہ اتنے فاق سے مل گئے یہ بھی کھانے آئے تھے اور میں اپنے پرانے علاقے پہ ہوں اور ابھی جو ہے یہ رنچو لائن کا پونہ بھائی ٹاور کہلاتا ہی ہے بڑے مشہور یہ پوڈ سٹریٹ ہے ایک طریقے سے رنچو لائن کی اور یہ ابھی پیچھے ہے ایسن بھائی نے آرڈر دیئے ہیں کلے جی بن کے تو آج ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں پورا کلے جی بن کا سیٹ اپ موسیقی آج ہی تو یہ ہے کلے جی تاوے پہ بند رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے اور مسالہ جو ہوتا ہے اس کا آیا ہے کیا بولوں اوف 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 اگر کسی کو نزلہ ہونا تو یہ کھالے وہ ایک بار نزلہ کھل جائے گا ایسن بھائی کو ہے ان کا اوپر سے بھی نزلہ کھلے گا نیچے سے بھی کھلے گا سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا تو چلیں یہ ابھی کلے جی بن ہم لوگ بنوا رہے ہیں اورڈر دے رہے ہیں تو آج ہی پھر اب بن بناتے ہوئے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ بن کیسے بنتا ہے تو آج ہی اور وہ دیکھاتے ہیں موسیقی 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 بھائی بڑا وی آئی پی ہے اچھا نزلہ سارے ہاتھ کھل گیا ہے کیونکہ میں بڑا تمہیں پہلے بڑی دور سے آدھا بائک پہ تو نزلہ میرا اپپر سے بھی کھل گیا اور ہیسن کا نیچے سے کھل گیا ہے کون ہی لوگ کہاں سے آتے ہی تو اب چلے ہیسن کو اس کے بعد چھنڈا پیلانا پڑے گا اس کا سب گرم ہوگی ہے سمجھ رہو سمجھ رہو تو ابھی اور تھوڑا تھا تیسٹی ہے کبھی آگر آپ لوگ آنا چاہے فیملی کے ساتھ بھی فیملی کے ساتھ بھی آپ آ سکتے ہیں رنچو لائن پونہ بھائی ٹاور پہ کلے جی بن بڑا مشہور ہے ایک بار آپ کھائیں گے یقینان بار بار آئیں گے اور آپ لوگ مجھے گالیاں دیں گے تو چلے یہ جو پھیکیا جو کھاتے ہی ان کے لیے نہیں ہے جو پھیکیا کھاتے بگیٹ گھڑکے والے یہ ان کے لیے ہیں تو چلے کھائیں پھر اس کے بعد بات کریں بھائی سمیر بھائی آپ کو کیسا لگ رہا کھانے میں بھائی بڑا بی آئی بی ایم پسینے چھوڑ گئے اور اوپر سے نیچے تھے سم جگہ سے میرے پسینے چھوڑ گئے ارے کہنا کیا چاہتے ہو میرے تو یہ تبیر اور بھائین یہی تبیر صحیح نہیں ہے تو اسی لیے یہ اپنا جو ہے کھانی رہ باقی آر واقع میں بھی آئی بھی ہے میں تو کہتا ہوں ایک بار آپ لوگ ٹرائی کریں آنکھے نا مزہ آئے پیسے واپسی نہیں ملیں گے کھالو گے تو پیسے کیوں واپسی دیں بھائی تو آپ لوگ آئے ایک بار ٹرائی کریں ریسن کے پر پانی پی رہے ہیں آج ہی تو بھائی میں نے کھا لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں پسینے آرہا اور مو جل رہا ہے بڑا وی آئی پی مطلب مزہ ہے سب جگہ سے بھائی نے میرے پسینے نکلوا دی ہیں تو بھائی سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے برگر بن کھواب جسے ہم کہتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیسے آیا ہے کہ کھلے جی بن ہونا چاہیے تو آیا اگر کسی سے اگر دشمن ہی ہونا اور آپ اگر اس سے لڑا ہی نہیں کر سکتے تو آپ سیریسلی یہاں لگے اس کو یہ بن کھلا دیں تو آپ کے سارے پڑے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو چلے ساپ تھوڑا بیزی ہیں اور ابھی رش لگا ہوا ہے تو بسٹف کرنا فضول ہے تو چلے پل پہ کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں پھر بات کرتے ہیں میرا بسینہ نگلنا بڑا شدید تو چلے پھر بات کرتے ہیں اب کھانے کے بعد دھوا بلکل بھوشہ کو چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو سمیر بیری کو وہ بلکل ہی ڈاؤن ہو گئی ان کے حالت تومائے گنے کا جوز پین ہے سامنے یہ کھلے جی بن گیا تو بہتل پیٹے ہیں یہ لوگ گنے کا جوز پینے ہیں جا گرے ہیں گریب ہیں پیچھے نہیں ہے بہتل پینے گے ہم لوگ ہو گئے گریب تو اس لئے بیس اوپہ آلا گنے کا جوز پینے ہیں اور یہ جو ہے بڑا اچھا ہے سہیت کے لیے تو یہ بہتل آنی کھا رہا ہے بہتل بڑی آنی کھا رہا ہوتی ہے جسم کے لیے تو گنے کا جوز بہترین ہے تو پینے گنے کا جوز کیونکہ میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے تو ایسان بھائی آپ کو وزیڈ کرویں گے گنے کا جوز اور اپنا اسی کے ساتھ بھائین نے نئی جوب تلاش کر لی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈا بھی سور پہ یہ لے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلائے جا رہے ہیں بہر آپ جماں پہ اندر سے اور گنے کا جوز چھوز ان کے اببہ نے ان کا جوز چھوز تکھایا ہے یہ گنے کا جوز چھوز چھوز سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہا ہے نا تو چلے اب گنے کا جوز ہم پیئے ہیں اور کیونکہ پسی نے نکل گیا بہت کلے جی بن کے بات تو اب جوز پیتے ہیں اور اسی کے ساتھ بھائن کام صحیح نہیں کر رہا تھا تو بھائی نے کام سے ہٹا دیا اور اس کے بی سوکر مر گئی بچھا رہے کہ میں کیا کروں اور یہ حیثن بھائی چالو ہو گیا بڑا سکون مل رہا ہوگا حیثن بھائی کو تو چلیں تھوڑا پیلوں میں بھی اس کے بعد پر بات کرنا ہے آج ہی تو پینے کے بعد بڑا سکون مل رہا ہوں اور اب ہم نے پی لیا ہے بھائی کائد ادم کو دو اس کو عجیب یہ پی لیا ہے بس پی لیا ہے بھائی بیجے بھی تو دینا ہوتے ہیں کجب بیجتی ہے یار یہ تو زلالت ہو گئی یہ بس سمجھتے ہیں بس مفت میں یہ تو یار زلالت ہو گئی تو چلیں اس کو بھی پیسے دیتے ہیں پھر چلتے ہیں گلی میں پھر بات کرتے ہیں آج ہی تو میں آ گیا اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے بڑا بیائی بھی برگر تھا کلی جی بن کباب نہیں کلی جی ارے کہنا کیا چاہتے ہو کلی جی برگر ہی کہیں گے میرے خیال سے یا کیا کہیں گے چلے جو بھی تھا کلی جی بن کلی جی بن اچھا اس نے تو بھائی صحیح کہ پسی نے چھڑوا دی ہے اور جس کو نزلہ ہوگا تو وہ یہ سب جگہ سے اس کو کھل جائے گا اگر آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں رنچو لائیں پونا ویٹ آور فیملی کو لے کے جائے یا دوستوں کے ساتھ جائے مزہ آتا ہے بڑا کیونکہ بڑا ٹیسٹری ہوتا ہے تو ٹرائی کیجئے گا تو چلیں اپنا یہ ویلوک ہی ختم کرتے ہیں اور دعاوں میں یاد بکھئے گا اپنے خیال رکھئے گا لائک، سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوک میں اللہ حافظ